وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ توشہ خانہ کی تفصیلات پبلک کرنے کی منظوری دے دی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی دار الحکومت میں کابینہ کا اجلاس ہوا اجلاس میں وفاقی کابینہ نے توشہ خانہ کی نئی پالیسی میں مزید ترامیم تجویز کر دی بجلی بریک ڈاؤن کا معاملہ بھی وفاقی کابینہ میں زیر غور آیا وزیراعظم شہباز شریف نے بریک ڈاؤن پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متلکہ رویجن کے حکام کی سزنش کی محابن خصوصی تائنات ہونے والے فہد حارون کو وزیراعظم شہباز شریف نے پبلک کمیونکیشن اور ڈیجٹل ریفارمز کا کلمدان سومت دیا پی ٹی آئی آپوزیشن لیڈر بنانے کی دور سے باہر ہو گئی سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے مزید تین تالیس ارکان کی استیفے منظور کر لیے اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد ستائیس رہ گئی جن میں اکثریت منحرف ارکان کی ہے جبکہ دو ارکان سردار طالب اور نواز الہی نے چھٹی کی درخواست دے رکھی تھی پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ راجہ ریاض کو بچانے کے لیے سپیکر کے اقدامات کے نتیجے میں اس وقت چالیس فیصد نشستیں خالی ہو چکی ہیں شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ نہ لینا پڑے اس لیے راجہ ریاض کو بچا رہے ہیں یہ لوٹوں کے سہارے پر حکومت کرنا چاہتے ہیں سابق وزیر نے کہا کہ اسمبلی جانے کا مقصد راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارق کرنا تھا ورنہ اس قومی اسمبلی کی کوئی نمائندہ حیثیت نہیں کہ اس میں واپس جائیں شہباز شریف حکومت 172 لوگوں کی حمایت کھو چکی ہے ملک انتخابات کے مزید قریب آ گیا حکومت کا بجلی کی مکمل بحالی کا دعوام اگر کئی شہروں میں اب بھی تعطل برقرار ملک بھر میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کے بعد کراچی کوئٹا اور لاہور سمیت بڑے شہروں کے کئی علاقے بجلی سے تحال محروم ہیں وفاقی وزیر طبانائی خورم دستگیر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں بجلی کا نظام مکمل طور پر بحال کر دیا ہے آئندہ 48 گھنٹے تک بجلی کی کمی رہے گی خورم دستگیر کا کہنا تھا کہ خدشہ ہے اور تفتیش کرنی ہے کہ کیا ہمارے سسٹم میں ہیکنگ کے ذریعے بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی اس بات کی بھی تحقیقات کی جائیں گی البتہ انٹرنیٹ سے بیرونی مداخلت کے امکانات کم ہیں وزیر آزم نے تین رکنی انکوائری کمیٹی بنائی ہے جس کی سربراہی مصدق ملک کریں گے ملک میں بجلی کے بریک ڈاؤن پر وزیر آزم نے قوم سے معافی مانگ لی شہباز شریف نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اپنی حکومت کی جانب سے کجشتہ روز بجلی کی بندش کی وجہ سے ہمارے شہریوں کو ہونے والی زہمت پر دلی افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں میرے حکم پر بجلی کی خرابی کی وجہات جاننے کے لیے انکوائری جاری ہے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے عمران خان، عصد، عمر اور فواد چودری کو اشتہاری قرار دینے کا اندیا دے دیا الیکشن کمیشن میں دوہینی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کیس کی سواد میں تینوں پی ٹی آئے رہنما پیش نہ ہوئے عمران خان، عصد عمر اور فواد چودری کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کر دی گئیں الیکشن کمیشن ممبر کے پی کے اکرام اللہ نے کہا کہ حاضری سے کب تک استثناء لیں گے ہم وارنٹ نکالتے ہیں تو ہائی کورٹ موطل کرتی ہے پھر کہتی ہے کاروائی بھی جاری رکھیں پی ٹی آئے رہنما نہیں آتے تو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کریں گے سپریم کورٹ نے وزیر آزم شہباز شریف اور خاجہ ساد رفیق کے پرڈکشن آرڈر کے خلاف اپیل ناقابل سماد قرار دے کر خارج کر دی جسٹس اجازل احسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پرڈکشن آرڈر کے اجراع کے خلاف درخواست پر سماد کی درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ نیب زدہ پرڈکشن آرڈر پر پارلیمنٹ آ کر اپنے خلاف تحقیقات پر تقریر کرتے ہیں جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے معاملے میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں درخواست گزار ایڈبوکیٹ ریاض راہی نے پرڈکشن آرڈر کے اجراع کے خلاف دوہزار انیس میں درخواست دائر کی تھی اسلام آباد کے ڈسٹیک انڈ سیشن کورٹ نے خاتون جج زیبا چودری کو دھمکی دینے کے کیس میں پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان کی استثنہ سے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ڈسٹیک انڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کی جانب سے کیس کی سماعت ہوئی سابق وزیراعظم عمران خان آج بھی عدالت کے سامنے پیشنا ہوئے سپیشل پروسیکیوٹر رزوان عباسی نے عدالت سے درخواست کی کہ عمران خان کی عدم پیشی پر ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری کیا جائیں عمران خان کے وکیل نعیم حیدر کی جانب سے طیبی بنیادوں پر استثنہ کی درخواست دائر کر دی گئی مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی اور دیگر کے خلاف الین جی ریفرنس میں اعتصاب عدالت نے دائرہ اختیار پر فیصلہ محفوظ کر لیا اعتصاب عدالت کے جج ناصر جعوید رانا نے سماعت کی جس کے دوران شاہد خاکان آباسی بطور ملزم پیش ہوئے سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی نے روستن پر آ کر کہا کہ یہ سیاسی بنیاد پر بنایا گیا کیس ہے مجھ پر الزامات کیا ہیں آج بھی معلوم نہیں جبکہ میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاکان آباسی نے کہا کہ اب نیب والا مزاک اور تماشا برداشت نہیں کیا جا سکتا سابق چیئرمن نیب جعوید اقبال اب اپنا حساب بھی دیں ہم نے تو پینتیس سال کے اساسے آمدن اور اخراجات کی تفصیلات فرام کی ہیں گورنر خیبر پختونخواہ غلام علی نے کہا ہے کہ نگران کابینہ کے لیے کام مکمل کر لیا ایک دو دن میں کابینہ تشکیل دے دی جائے گی نگران وزیر آلہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کے لیے آئین میں وقت دیا گیا ہے اور انتخابات پر الیکشن کمیشن کام کر رہا ہوگا وہ مجھے خط لکھیں گے اب تو اس بات پر بات ہو رہی ہے کہ اسطیفہ واپس لیا جائیں اس پر دھرنے دیا جا رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ لوگ واپس آ جائیں غلام علی نے مزید کہا کہ دو چار دن میں وزیر آزم آئیں گے اور بہت کچھ دے کر جائیں گے مالی بہران پر جلد کابو پالیا جائے گا ملک بھر میں پیٹرال اور ڈیزل کا وافر زخیرہ موجود ہے آگرہ نے قلت کی خبریں مسترد کر دیں ترجمان آگرہ امران غزنبی نے کہا کہ اگلے اٹھارہ روز تک پیٹرال اور اگلے سنتیس روز تک ڈیزل کی طلب کو پورا کرنے کے لیے کافی زخیرہ موجود ہے مقامی ریفائنریز پیٹرالی مسنوات کی طلب کو پورا کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں اگبا برائے تابان کی بارداتوں کے خلاف پولیس کی سندھ کے کچھے کے علاقے میں کاروائی سولہ ڈاکو مارے گئے ڈی پیو اختر فاروق کے مطابق کچھے میں کاروائی کے دوران سولہ مغویوں کو بازیاب کرایا گیا جبکہ سندھ پنجاب چیک پوسٹ پر چھے آسٹھ افراد کو اگبا ہونے سے بچا لیا گیا دوسری جانب کچھے کے علاقے میں ڈاکو سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت نے پاکستان آرڈیننس فیکٹری سے پولیس کے لیے جدید ہتھیار خریدنے کے لیے رجوع کر لیا امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مسلسل دوسرے روز بھی فائرنگ کا واقعہ سات افراد ہلاک ہو گئے دو روز کے دوران فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ کیلیفورنیا کے شہر ہاف مون بے میں پیش آیا جہاں مسلح شخص نے اپنے ساتھی ورکرز کو نشانہ بنایا میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا کہ پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے قومی کپتان بابر آزم کے نام ایک اور عزاز انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے منز ونڈے ٹیم آف دیئر کا کپتان بابر آزم کو مقرر کر دیا بابر آزم آئی سی سی ونڈے ٹیم آف دیئر میں پاکستان کے واحد کھلاڑی ہیں دوسری جانے ومنز ونڈے ٹیم آف دیئر میں کوئی پاکستانی کرکٹر جگہ بنانے میں ناکام رہی ومنز ٹیم کے لیے بھارت کی ہرمن پرید کو کپتان مقرر کر دیا گیا آسٹریلین ومنز کرکٹ ٹیم نے پاکستان ومنز کو پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں آٹھ وکٹوں سے حراک کر سیریز میں برتری حاصل کر لی سیڈنی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوبرز میں ایک سو اٹھارہ رنز بنائے آسٹریلین ومنز ٹیم نے حدف چودمیں اوبر میں دو وکٹ کے نقصان پر ہی حاصل کر لیا جبکہ آسٹریلین ومنز ٹیم پہلے ہی پاکستان کے خلاف ونڈے سیریز تین سفر سے جیت چکی ہے